ہر ایک پل چیلنج ہے ہر ایک منٹ ہر سیکنڈ ہر ایک ڈے ہر ایک منت ہر ایک سال چیلنج ہی چیلنج ہے جب ہم ہر ایک دفعہ گرہ نہیں ہوتا وہ چلنا نہیں سکتا میں ہوں تو میں بھی بچپن میں بہت گر ہوں تب میں نے جا کر چلنا سیکھا ہم ہر ایک چیز میں فیل ہوتے ہیں پھر بعد میں سکسس ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فیلئر اوپوسیٹ آف سکسس ایک فیلئر ہوتا ہے ایک سکسس ہوتا ہے غلط یہ بات غلط ہے فیلئر اوپوسیٹ نہیں ہوتا سکسس کا فیلئر جو ہے وہ پہلا حصہ ہے اور مین حصہ ہے سکسیس کا سکسیس جسے ہم کامیابی کہتے ہیں ویکٹری جب ہم اپنے لائف سے سیٹسپائر ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کل بھی چیز مفت نہیں ہے ہم اگر دکاندار کے پاس جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں تب وہ چیز جٹا ہے پیسے نہیں دیتے تو وہ نہیں دیتا فری میں نہیں ہے کوئی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیکاری تو بیک فری میں لیتا ہے وہ بھی بیک فری میں نہیں دیتا اس کے پاس بھی کوئی چیز ہے جو وہ لوگوں کو دیتا ہے تب لوگوں سے بیک دیتے ہیں تب لوگوں سے جا کر پیسے دیتے ہیں وہ ہے عزت عزت کا وجود ان کے پاس ہوتا ہے وہ اپنا گریز ڈاؤن کر کے اپنی ڈگنیٹی ڈاؤن کر کے وہ ہاتھ آگے کرتے ہیں اور پیسے مہتے ہیں تو جو بھی ہاتھ آگے کرتے ہیں وہ شرم سے ڈگنیٹی اپنی گریز کو ڈاؤن کر کے ختم کر کے ہاتھ آگے کرتا ہے تو یاد رکھئے دنیا میں کوئی بھی چیز مفت نہیں ہے ہر ایک چیز کے اپنی ایک قیمت ہے ایک ویلیو ہے ایک ووث ہے ہر ایک چیز کی کوئی چیز بھی مفت نہیں اب ہے سکسس کی دنیا میں ہر اگمی سکسس ہونا چاہتا ہے لیکن ہم سوچتے ہیں کہ سکسس کیا چیز ہے ہم سوچتے ہیں کہ سکسس یہ ہے کہ بڑی گاڑی ہو بڑا بنگلا ہو اور ساتھ میں سپون پول ہو بڑی چیز بس لکجریس لائف ہو اسے ہم سکسس کہتے ہیں لیکن نہیں سوڑی 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 سکسس وہ ہوتا ہے وکٹری جب ہم اپنے لائف سے سیٹسفائر ہوتے ہیں وہ ہماری سکسس ہے ہم سکسس تب ہوتے ہیں جب ہم اپنے لائف سے سیٹسفائر ہوتا جاتے ہیں دیکھئے کہ پیدائشی کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوتا پیدائشی کوئی سٹیف جاب نہیں ہوتا پیدائشی کوئی بل گیٹس نہیں ہوتا کوئی پیداشی بڑا عدمی نہیں ہوتا وہ قدم قدم پر سٹیپس سٹیپس کے بعد پھر جا کر سکسس ہو جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے اپنا ڈریم اس کا جو فل فل ہو جاتا ہے تو یہاں اب میں آپ کو کچھ سٹیپس جو ہیں وہ سٹارٹنگ کے تری سٹیپس ہے جو سٹارٹ ہے اور جس سے ہماری ایٹی پرسن سکسس مکمل ہوتی ہے اگر ہم اس پر سوچ کریں اس پر ذرا دیان دیں فوکس کریں اور اسی کو اپنائیں پہلی ہے ہارڈ ورک محنت بہت سوریٹی ہے ہم محنت نہیں کرتے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہم سٹرگل نہیں کرتے دنیا میں یاد رکی ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں دو طرح کے قسم کے ایک ہوتا ہے ڈریمر اور ایک ہوتا ہے ریسٹے کا ڈریمر ڈریم کرتا ہے سوچ کرتا ہے اپنے لئے گولڈ سیلٹ کرتا ہے ڈائریکشن سیلٹ کرتا ہے لیکن جب جاتا ہے رستے میں توڑی سی مشکلات آتی ہے پیچھے ہر جاتا ہے لیکن یہ نہیں اگر آپ رائٹ ورہ پہ ہیں تو آپ کو مشکلات خواہ ماں خواہیں گی جیسے کہ میری منزل ہے کہ میں وہاں سے ادھر جاؤں اس دیوار تک یہ میرا منزل ہے کہ جاؤں لیکن کچھ لوگ ادھر سے بھونکے گی کچھ لوگ ادھر سے کچھ نیچے سے کچھ اوپر سے آس پاس کو جو انوارمنٹ ہے وہ تجھے گیر لے گا تجھے گیر لے گا اور کہے گا نہیں جا سکتے تم ہی بن سکتے کریں نہیں سکتے ہمارے دماغ بھی رہ ساتھ ہے اسے اعمال لیتے اور ہم چلے جاتے ہیں کہ نہیں کر سکتے منا میدر میل میں کون زپا کی لاسوں کیا ماں یس ہم کہتے ہیں نا زپا کی لاسوں کیا ماں تو پھر یہی ہے لیکن یاد رکھئے کہ چیلنج جو ہوتا ہے وہ ہمیں فیس کرنے چاہئے دو طرح کے چیلنج ایک ہوتا ہے کہ آدمی چیلنج کر لیتا ہے جیت جاتا ہے چیلنج میں اور ایک ہوتا ہے جو دل سے قبول کرتا ہے اسیف کرتا ہے چیلنج کو کہ آؤ بھائی میں تیار ہوں ریڈیو جو دل سے قبول کرتا ہے وہی پھر جیتتا ہے ہم کہتے ہیں نا کہ سکس جب چیلنج ہوتا ہے ایک چیلنج میں جیت ہوتی ہے دوسری کیا ہوتی ہے جیت ہوتی ہے دوسری کیا ہوتی ہے ہار تم لوگوں نے ہار بولا لیکن نہیں یہ ہار نہیں ہے دوسری ہے سیکھنا ہار نام کا کوئی چیز ہے نہیں لیننگ ہار نام کی کوئی چیز ہم زندگی میں ہے نہیں اگر ہم اپنی زندگی سے ہار نام نکال لیں دنیا کے قدم قدم پر جو چیلنج ہے اسے دل سے قبول کر لیں accept کر لیں تو ہم پھر بن سکتے ہیں جو ہماری ڈریم ہوتی ہے we can do that and we can be as we want بس ہی ایک لفظ ہے آپ کی پوری تقدیر بدل کر دے گا آپ کی پوری تقدیر بدل دے گا لیکن ہم اس پہ جب کام کریں ایسے بھی نہیں ہے کہ صرف ڈال دو باب دن رات سو کام نہ کرو دن رات خراتے مارو گر میں جاؤ باب آرام سے بیٹ پر سو کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے باب کود ہی کامیاب ہوں گا نا لوگ آئیں گے نا ایسا نہیں ہوتا ہم جب سٹرگل کرتے ہیں اس طرح میں نے کہا ڈریمر ڈریم کرتا ہے سوچتا ہے آگے جاتا ہے لیکن فیل ہو جاتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن رسٹے کا حار نہیں مارتا رسٹے کو دن رات می حاند کرتا ہے وہ سٹرگل کرتا ہے ہارڈ port کرتا ہے لیکن وہ حار نہیں مارتا اس پہ جو بھی مشکل آتا ہے وہ لوگوں کو نہیں تقردتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اپنا کام اپنا ڈائریکشن اپنا ہوئے وہ اپنے کلاس کا خیال نہیں رکھتا وہ اپنے کچھ کا خیال بھی نہیں رکھتا ایک مشن ہے اس پر اوپر لگے رہو یس اگزیٹی تو سٹوگل کرتا ہے ڈریمر ڈریم کر تو سو جاتا ہے رات کو خراتے مار پر ایک انڈریس ٹرے کر وہ جاگہ ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے سرچن کر رہا ہوتا ہے اپنے لئے ٹاپکس لیکشز ویڈی کرتا ہے امنا جو مشن ہے ویڈی اس پر کام کرتا ہے کہ بھائی یہ تو سو رہے میں تو چلو کام کروں نا کہ کل کو یہ سو رہے سویا رہے گا میں تو کچھ کروں کہ میرا تو کوئی نام ہونا سکسس ہو جا� کامیاب ہو جاؤں ویکٹری حاصل کر سکوں اپنے لائچ سے ساتسفائید ہو جاؤں تو یہ ہے دوسری ہے سبر سبر کا وجود ہونا چاہیے خامہ خواہ سبر بہترین چیز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہر روز گلی سے گزرتے تو بوڑی ورات ان پر گن ڈالتی ہے انہوں نے سبر کیا چار مہینے متواطر گن ڈالے لیکن ایک دل نہیں ڈالا تو وہ پریشان ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ کیوں آج کس نے مجھ پر گ بہترین چیز ہے دنیا میں ایک چیز ہے جو کسی کے لیے نہ صبر کرتی ہے اور نہ رکتی ہے ہم اس کے لیے صبر کرتے ہیں کہ وقت آئے گا ہم صبر کرتے ہیں اچھا ابھی تین بجے او چار بجے کب بجے تو ہم صبر کرتے ہیں وہ تو اپنے ڈائریکشن اس کے پاس ہوتا ہے چلا جاتا ہے تو دنیا میں ہمیں تین طرح کے جو چیلنجز ہوتے وہ اسے ہم فیس کرتے ہیں پہلی چیلنج جو ہوتی ہے وہ ہم اپنے آپ مطلب خود ہی وہ چیلنج ہم اپنے اوپر ڈالتے ہیں خود ہی وہ اس کو فیس کرتے ہیں کہ یہ میری زماری یہ میں کروں گا چیلنج جو ہے دوسری ہے وہ ہمیں نیچر دیتی ہے یہ قدرت جو ہے وہ چیلنج آپ کو دے دیتی ہے اور تیسری جو ہے آپ کے پیرنٹس آپ کی انوائرمنٹ آپ پہ داباؤ ڈال کر وہ چیلنج دے دیتی ہے تو جب آنکھیں کھلتی ہیں بچی کی جیسے میں نے کہا تو گیر کر وہ پھر چلنا سکتا ہے تو پھر تیسری چیلنج جو اس کے لئے کیا ہوتی ہے سکول سکول جب جاتا ہے سکول میں ٹیچر کیا کرتے ہیں وارڈ بورڈ پر کام کر کے چھوڑیے تھے سمجھاتے ہو جاتے کچھ بھی نہیں ہے بچوں کو چکے سے مارتے ہیں تو زیادہ میکزیموم لوگ ہوتے ہیں تو وہ فوکس نہیں ہو جاتا ہے نا ٹیچر فوکس نہیں کرتا تھو ان کے پاس تو پھر ایک ہی ہاتھیار ایک ہی ویپن ٹیچر فوکس نہیں کرتا